موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبان کاؤسر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائس آف کینیڈا ویت کاؤسر خاص اقبال ایڈوانی جو کہ ایڈوانی فانڈیشن کے چیئرمن ایسی او ہیں سیونگ ہوم کے ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور ان سے میشہ ڈالر مہنگائی اور اس طرح کے تمام ٹاپک کے اوپر کھل کر بات کرتے ناظرین پاکستان میں ہوں یا ایڈوانی صاحب ملک سے باہر ہو انہوں نے ہمیشہ وائس آف کینیڈا کاؤسر کو انہوں نے خاص ٹائم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کو دبائی سے لائن پر لائف کال پر لیا ہے اور آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں اکنومک کے حوالے سے تو ناظرین چلتے ہیں پرورام کی جانب اور آپ سے ملاقات کر رہا تھے آپ کے خاص مہمان اقبال ایڈوانی سے اسلام علیکم اقبال صاحب کیسے ہیں آپ پہلے تو میں کو سر آپ کا تھینک صدا کروں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے سوہ میں اور خاص کر میں دبائی میں ہوں پاکستان سے باہر ہوں پھر بھی آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس کے لئے میں آپ کا تھینک سزا کرنا چاہتا ہوں اچھا اقبال صاحب آج میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آج پاکستان کو درپیش اہم معاشی مسائل کیا کیا ہیں اور ڈالر میں کمی ہونے کی وجہ سے ہم کنگن معاشی مسائل سے بچ سکتے ہیں ذرا ان پر تفصیلی جواب دے ہمارے ناظرین کو دیکھیں آج کے ہمارے جو ایکنومی کے لئے پرابلم سے اس کی اس کے میں آپ کو یہ بتاؤں جو اس کی مین من جو پاکستان کو ایکنومی کے لئے پرابلم سے دیکھیں ہمارے ہاں پیٹرول کی پرائز انکریز ہو جاتی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کے آ جائے ہمارے پاس گیس کی پرابلم ہے اس کو کس طرح کنٹرول کے آ جائے ہمارے پاس ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سب کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بے روزگاری ہمارے پاس بھر گئی ہے اور ابھی آپ کو ایک ریپورٹ سایا ہوئی ہے تقریباً نو کروڑ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو گروبت کی لکیر سے نیچے ہیں ابھی ریپورٹ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے مسائل ایکنومکالی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور جو میں نے کہا کہ ان مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ ہم کو اپنے ڈولر کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ اچھا اسٹیو ہے ہمارا ڈولر نیچے جا رہا ہے ہمارے پاکستان کی کرنسی سٹرونگ ہو رہی ہے لیکن یہ کی طرح سے ڈنڈے پہ جور پہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ایسے بیسیکلی ہمیں سٹرونگ ہو تو ڈولر نیچے آئے تو وہ زیادہ کامیابی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں کافی بڑے بڑے سٹیپ لینے پڑے گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا جو ادارے ہمارے خسارے میں چل رہے ہیں ان کو ہم کو پرائیوٹ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر کافی حد تک یعنی سمجھے کہ ہم جو خسار کا خسارہ کرتے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا آگے جا کہ ہم کو انٹرس ریٹ کم کرنا پڑے گا اس انٹرس ریٹ کم کرنے سے ہم کو یہ پائدہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بزنس کافی آ جائے گا دوسرا جو ابھی ون دے ون منڈو پولیسی جو بنائی ہے خاص کر کے میں ہم اس میں مبارک بات دوں گا جنرل آسی مونیر صاحب کو کہ کافی اچھی پولیسی اس کی ویسے کافی انویسٹر پاکی تنکہ روک کر رہے ہیں اس کی ویسے ہم کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ والے جو ماسی پرابلم اس کو ہم سولف کر پائیں گے میں آپ کو اس میں لیٹیل بتا دوں اس میں کافی اچھی تبوت ہے اور دوسری جو باہر سے جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ مادنیات میں جادہ آئے گی آئی ٹی میں جادہ آئے گی اور مادنیات آئی ٹی میں جادہ آنے سے اگری کلچر میں جادہ آئے گی جس کی ویسے ہم کو کافی سپورٹ ملے گا ان فیوچر میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں جو ہمارے ماسی پرابلم ہیں لیکن سب سے پہلے ہم کو ڈولر کو کنٹرول کرنا پڑے گا ڈولر کو یعنی جو بھی پرابلم ہیں ڈولر کو ہم ایک طرف لائیں گے ایک طرف ڈولر خرار رہ جائے گا تو ہماری ہم باہر سے انمیسٹر آئیں گے اور انمیسٹر آئیں گے تو ہماری یہ پرابلم ماسی پرابلم کافی حد تک سورف ہو جائیں گے اس کے لئے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا آگے جا کے انٹرسیٹ کم کرنا پڑے گا جس سے بزنس آئے اور سب سے بری بات اور جب تک ہم سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے سیکیورٹی بزنسمن کو عام لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے تو پاکستان کی چانسیز بہت کم ترقی کرنے کے لئے اس نے جو میں نے میجر فیکٹر بتایا ہے ڈولر خوم کو کنٹرول کرنا پڑے گا سیکیورٹی وائیس پاکستان کو امپلیمیٹ کرنا پڑے گا سیکیورٹی اچھی کرنی پڑے گی ڈولر کو کنٹرول کریں سیکیورٹی اچھی کریں یہ دو تیس چیزیں ہیں جس کی وائے سے اور آپ نے انٹرس ریٹ کم کرنا ہے جب انٹرس ریٹ کم کر رہیں گے تو آپ کے پاس بزنس آ جائے گا فورن انویسٹروں کو جتنی سہولت دے سکتے ہیں اچھی ہے اس پہ امپلیمنٹ پوری طرح ہونا چاہیے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس پہ ہم اگر امپلیمنٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے ہم پاکستان ایکنومکلی جو کرائیسیز ہیں جو معاشی مسائل مسائل ہیں اس سے نکل جائیں گی ٹھیک کہا اقبال سار آپ نے جس طرح آپ نے ہمارے معاشی مسائل کی اوپر ایک گہری نظر ڈالی ہے آپ کا کہنا ہے کہ جب تک وہ ادارے ہمارے جو خسارے میں چل رہے ہیں ان کو پرائیوٹ نہیں کیا جائے گا ہمارے معاشی مسائل میں کمی نہیں آئے گی اسی طرح انٹرس ریٹ کو کم کرنا پڑے گا ڈالر کو نیچے لانا پڑے گا آپ نے جرنل آسی منیر کے کام کو بھی سراہا ہے ہمیشہ سے ہی معیشت کی اوپر ڈالر کی اوپر آپ کی گہری نظر رہی ہے اور آپ نے ان تمام باتوں کو ہائلائٹ کیا ہے جس کی اوپر میں سمجھتی ہوں ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور سب سے آخر میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ تمام وہ بڑے افسران جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ ہداروں میں بیٹھے ہوئے آیاشی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرات میں کچھ کمی لائیں تاکہ ہمارے ملک کے مسائل میں کمی آ سکے آپ نے باہر دبائی میں بیٹھ کر اپنی اتنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے بہت امپورٹن وقت نکالا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اپنی میزوان ان کا اثر کو اللہ نگے بان